صحیح مسلم حدیث ہے کتاب الیمان چپٹر میں ایک سو ستتر نمبر کہ بنو امیہ کا گورنر مروان بن حکم وہی مروان جس نے حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا اس نے عید کی نماز سے پہلے ہی خطبہ شروع کر دیا حالانکہ عید کی نماز میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے پہلے نماز بعد میں خطبہ تو بعد میں خطبہ تو لوگ سنتے نہیں تھے خطبے میں ہوتا تھا علی پر لانت علی سے محبت کرنے والے لوگ کہتے ہیں تو آڑے تھے اللہ نہ تو آڑی تقریر ہی نہیں سن دیں جمعہ دیتے ہیں مجبوراں سننے ہیں عید دی کیوں سنیے تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے تو انہوں نے نئی بدد شروع کی کہ عید سے پہلے تقریر شروع کر دی صحیح مسلم 177 ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا مروان تو اللہ کے نبی کی سنت کو توڑ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بعد میں دیتے تھے کوئی سنتا ہے سنے نہیں سنتا نہ سنے یہ زبردستی تو خطبے سنواتا ہے ابو سعید خدری وہاں موجود تھے انہوں نے کہا اللہ اکبر اس شخص نے حق ادا کر دیا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جو شخص برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں مرا جانے لیکن دل والا معاملہ ذالکہ ادوارفال ایمان یہ سب سے کم ترین درجہ ایمان کا کم از کم زبان سے ضرور روکے یہ وہ آدھی حدیث ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں برائی دیکھو تو آدھ سے روکو پوری حدیث کیا ہے وہ پول گھلتا ہے آخری حصہ بیان کرتے ہیں یہ وہ حدیث ہے تو اس وقت امت کی نمائندہ شخصیات سیدنا حسین سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت علی کا بیٹا حضرت ابو بکر کا بیٹا حضرت زبیر کا بیٹا سیدنا عبد الرحمن بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر تھے لیکن عبداللہ بن عمر کا آپ سن چونکہ سعی بخاری چار ہزار ایک اکتالی سو آٹھ چار ہزار ایک سو آٹھ حدیث میں انہوں نے کہا کہ جی میں تو اپنی جان بچانا چاہتا ہوں میں ان کے سامنے کدھر کھڑا ہوں تو ان کا تو آپ کو پتا چل گیا جس پہ میں نے کہا تھا ماما روزانہ و سیننی جمدیاں بھائی